بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت احمدالہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے حروف مفردات چل رہے تھے کل ہم نے صاد تک پڑھ لیا ہے آج ایک دفعہ میں پچھلے حروف دھورا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلے نئے حرف پر چلیں گے پہلا لفظ جو ہم نے پڑھا تھا علف اس کے بعد با تا سا جیم حا خو دال ذال رو ذا سین شین صاد تو یہاں تک ہمارا الحمدللہ ہو گیا تھا اس میں کچھ چیزیں میں نے کل بتائی تھیں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں مختصرا کہ سا اور شین جب یہ لفظوں میں ملے ہوں گے تو فرق کیا ہوگا کیسے پہچانے جائیں گے دونوں کے اوپر تین تین نقطیں ہیں تو سا جو ہے وہ سیدھا سیدھا لکھا ہوگا اور شین کے دندانے بنے ہوں گے ٹھیک ہے اور پھر میں نے ذال اور زا میں فرق بتایا تھا کہ ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے ذال اور زا کو سختی سے ادا کرنا ہے اور اسی طرح ثا اور سین یہ ہم آواز حروف میں سے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں ثا نرمی سے ادا ہوگا اور سین جو ہے اس میں سیٹی کے آواز آئے گی ٹھیک ہے آگے ہم نے پڑھا تھا تین حرف ایسے ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھنا ہے وہ میں نے بتا دیئے تھے آپ کو ایک خو رو اور ایک یہ سوڈ ان حروف کو موٹا پڑھنا ہے مطلب مو بھر کے پڑھنا ہے اب آگے چلتے ہیں اگلا حرف اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے انشاءاللہ میں پھر الگ لگ کروں گا واد دوبارہ سنیں موٹا کر کے پڑھنا ہے یہ مثال کے طور پر ہماری زبان ہے یہ زبان کے کنارے جو ہیں یہ اوپر والے جو دانت ہیں ہمارے ان سے ٹچ ہوں گے تو ادا ہوگا آگے اگلا حرف ہے یہ بھی موٹے حروف میں سے ان کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے یہ ٹھیک ہے اس میں جو غلطی اکثر ہوتی ہے جو میں نے کل بتایتا ہوں سواد کے بارے میں ہے کہ اکثر لوگ اس میں ہونٹ گول کرتے ہیں سواد پڑھتے ہیں ایسے نہیں ہیں اور اس کو بھی لوگ توا پڑھتے ہیں اس میں ہونٹ نہیں گول کرنے اس کو سیدھا سیدھا پڑھنا ہے دیکھیں ٹھیک ہے آگے ہے اس کو غلط پڑھنا ہے اور یہ بھی موٹے حروف میں سے ہیں یاد رکھیں کہ غلط میں اور غلط میں فرق یہ ہے کہ غلط میں تھوڑے نرمی سی آدھا ہوتا ہے غلط میں تھوڑے سی جو آواز کی موٹائی ہے وہ زیادہ ہوگی غلط اور یہ غلط غلط ٹھیک ہے یہ ہمارے موٹے حروف جو ہیں خو ایک سواد دو واد تین رو چار پانچ واد چھے یہ چھے حروف موٹے ہیں ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے ان کو کہتے ہیں موٹے حروف آگے میں انشاءاللہ سالے الگ الگ کروں گا پھر آگے جو لفظ آ رہے اس میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے کیونکہ اس کے لوگ عموماً حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پڑھنا ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا گلے کے تین حصے ہیں ہا جہاں سے ادا ہوتا ہے نا ہا میں نے بتایا تھا درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے اسی درمیان والے حصے سے عین ادا ہوتا ہے عین عین گلے پر زور دیں گے تو عین عدا ہوگا اس کو لوگ این پڑھتے ہیں عین عین پڑھتے ہیں بلکل غلط اس سے حرف بلکل بدل جائے گا اور جب قرآن پاک پڑھیں گے تو عین اگر صحیح ادا نہیں ہوگا تو آیت کا ترجمہ بھی بدل سکتا ہے تو خوبغور سے سنیے عین 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 ٹھیک ہے میں نے بتایا ایسا گلے کے تین حصے ایک دفعہ دوبارہ سن لیں ایک جو ہمارے موں کے قریب ہے ایک درمیان والے حصہ ہے اور ایک جو سینے کے قریب ہے حا اور عین یہ گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہم نے پڑھا تھا خو یہ جو موں کے قریب حصہ ہے یعنی کہ موں کے جو قریب ہے اس سے خوہ ادا ہوتا ہے اب اگلا حرف ہے وہ بھی شیپ میں بالکل عین کی طرح ہے فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر نقطہ ہے اسے کیا پڑھنا ہے غوائین 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 یاد رکھیے یہ بھی حلق کے اول حصے سے ادا ہوتا ہے جہاں سے خوہ ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے خوہ عین عین یہ حلق کے اول حصے سے ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے حاہ عین یہ جو ہیں یہ درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں اور آگے غوائین غوائین میں نے بتایا ہے یہ اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے اگلا جو حرف ہے وہ ہے فا فا ٹھیک ہے یہ سمپل ہے اس میں اتنی مشقت نہیں ہے فا فا اگلا ہمارا جو حرف ہے وہ ہے قوف یہ بھی موٹے خروف میں سے ہے یہ بھی موٹے خروف میں سے ہے قوف 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 اس کے اوپر دو نقطے ہیں اب یاد رکھیے تا کے اوپر بھی دو نقطے ہیں اچھا تیسرے نمبر پر جھم نے پڑا تھا تا اس کے اوپر بھی دو نقطے ہیں اور قوف کے اوپر بھی دو نقطے ہیں ان میں فرق کیسے کریں گے جب یہ آگے ملے ہوئے ہوں گے لفظوں میں تو یاد رکھیے تا جو ہے وہ سیدھا سیدھا لکھا ہوگا سمپل اور قوف کے ساتھ گول سا نشان ہوگا قوف کے ساتھ گول سا نشان ہوگا پھر اس کے اوپر دو نقطے ہوں گے ٹھیک ہے تو آج ہم نے پڑھ لی الحمدللہ سوات سے لے کر قوف تک ہمارے تقریبا یہ ہو گئے آٹھ حرف آٹھ حرف ہم نے آج پڑھ لی دوبارہ ایک دفعہ سن لیجئے سوات اکل پڑھ لیا تھا سات واد اس کو پڑھنا ہے واد موٹا کر کے پڑھنا ہے اس کا میں نے تلفز بتا دیا کہ کیسے آدھا ہوگا اس کے بعد تو اس کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے اس میں میں نے بتایا ہے ہونٹ گول نہیں کرنے توہ نہیں پڑھنا ہونٹ سیدھے رکھنے توہ مجھے دیکھئے توہ ہونٹ بلکل گول نہیں ہوئے آگے ہے واد یہ اور واد میں نے آپ کو بتایا ہے ان میں فرق یہ ہے کہ واد تھوڑا نرمی سے ادا ہوگا ٹھیک ہے واد میں موٹائی تھوڑی سی زیادہ کرنے آگے حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوتا ہے عائین یہ اس کو ادا کرنے کے لئے آپ کو گلے پر زور دینا پڑے گا زور لگانا پڑے گا ورنہ عائین جو ہے یہ صحیح طریقہ سے ادا نہیں ہوگا ٹھیک ہے عائین عائین آگے موٹے خروف میں سے ایک یہ بھی غائین غائین اس کو کیا پڑھنا ہے غائین حلق کے اول حصے سے ادا ہوتا ہے آگے فا یہ سمپل ہے اس میں اتنا مسئلہ نہیں فا فا آگے قوف اس کے اوپر دو نقطے ہیں میں نے فرق بتا دیا کہ پہچان کیسے ہوگی جب آگے حرف میں ملا ہوگا آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا یہاں پر بھی خوب سمجھ لیں کہ قوف تھوڑا سا اوپر سے گول سا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں تاہیس سے نہیں ہوتا ہے اس کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے قوف قوف تو آج اسی پر اختتام کرتے ہیں کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے یہ جو لفظ عائین ہے اس پر تھوڑے محنت زیادہ ہے اس کی خوب پریکٹس کیا جائے گا جتنی آپ کوشش کریں گے اسی طرح سے یہ لفظ صحیح طرح کے صدا ہوگا ورنہ نہیں ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ